یہ منان صاحب آپ کے سامنے پورا مدہ ہے تازہ تلین خبر بھی ہے یہ کیونکہ شام کو یہ خبر آتی ہے اور مطلب میری سمت سے باہر ہے کہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اس چیز کو کس طرح سے علاو کریں گے پانچ پسنٹ ایکسٹرا مارکس ان تمام کالوجز میں جو بچیاں سکاف لیں گی ہجاب لیں گی اپنے سر کو ڈھکیں گی منان صاحب کیا ہو گیا آپ لوگوں کو میری پاس سن لیں ذرا گھور سے اللہ اور اللہ کے رسول نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو اتراز کرنے والے ہم کون ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے ببند ہیں یہ پاکستان لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے یہ ہندوستان سے اس لیے یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنا یہ باقی آکر میک اپ کر کے بعد میری پاس پوری سن لیں میں نے سب کو پوری سنی ہے نہیں پھر اس طرح میں چلا جاؤں گا جب تک آپ میری پوری بات نہیں سنیں گی یہ میرا ملک ہے یہ میرا دین ہے میں اس پہ اپنی پوری بات کروں گا اور دین کے خلاف جو بات کرے گا وہ جہنمی ہے اس کا سکانہ دو تک ہے بات یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ فرانس میں ہجاب پہ پبندی لگا دی جائے اٹلی میں پبندی لگا دی جائے مسلمان لڑکیوں کو اجازت نہ نی جائے کئی جگہ سٹیٹس میں آپ کو داخلہ نہ دیا جائے وہاں ہولو کاسٹ پہ کوئی چیلنج نہیں کرتا ہم مسلمان اتنے بے شرم کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے دین پہ اتراز کرنا شروع کر جائے یہ کون سی بات ہے یہ کون سی جرا ہے کون اس کا اجازت دے گا بات یہ ہے کہ پردہ پردہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے پردہ کے لیے میری بات سنیں سر میری بات سنیں جائے سر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اب مسلدت بک کیجئے کیا میں مسلمان ہوں مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ پردہ مجھے یہ بتائیں مجھے بات سنیں آپ مسلمان ہیں میں آپ کی مسلمانیت پہ نہیں آپ کو پردے کی ترغیب دینا کوئی گناہ نہیں ہے جو کہتا ہے پردے کی ترغیب دینا گناہ ہے وہ اس کی مسلمانی پہ آپ کیا سوال کریں گی بات یہ ہے مولانا صاحب اسلام میں زبردستی بھی نہیں ہے آپ بے پردگی بھی نہیں ہے میری بات سن لیں یہ ٹوٹل میڈیا سن رہا ہے اسلام میں بھی بے پردگی بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی بے پردہ ہوں نہیں کی آپ کسی مفتی صاحب کو بلالے خطرہ لے کسی مسلمان کے مفتی کو بلالے اتنی ازادی سے میڈیا کو نہ کریں اتنی ازادی سے نیگٹی پروگرام نہ کریں سر مجھے مفتی کی ضرورت نہیں ہے سر آپ یہ ایسی ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مرد ہے اور ہم نے احکام خداوندی مانا بات مسلط کرنے کی ہے مسلط کرنے کی نہیں مسلط چودہ سے سار پہلے ہو گئی تھی جب اللہ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا ہم کہوں نہ مسلط کرنے والے منان صاحب منان صاحب آپ نے دین کے خلاف بات کی ہے دین اس کی اجادت نہیں دیتا ایک سیکنڈ منان صاحب آپ یہ کسی کو ماف کرنے کا اور کسی کو ماف نہ کرنے کا میری بات سن لیں آپ کسی کو ماف کرنے کا اور کسی کو ماف نہ کرنے کا جو حق ہے جو اس کا منصف ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پروگیٹیو ہے یہ کسی کا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہے یہ سارا کچھ جزا اور سزا جو ہے یہ اوپر والے کی ہے اگر ہم زمین پہ عدالتیں اس پہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ کون مجھ سے بہتر ہے اور کون مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر قیامت کے روز کا انتظار کیسا آج ہی آپ ایک دوسرے کو سزائیں دے اور بات ختم کریں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی اور کریکس سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے میرٹ ایجوکیشنل میرٹ ایجوکیشنل میرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کون کتنے اچھے نمبر لیتا ہے کتنا پڑتا ہے اور کتنا پڑ کے اور تیار ہو کے جاتا ہے اس میں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بھی تو اس پہ پروموشنز دینی شروع کر دیں ان جو آپ کی حکومت کی جو سکیلز ہوتی ہیں کہ وہ کتنا دیندار ہے تو اس کو جو ہے وہ گریڈ ایک کس پہ لگا دیں جس کے دین پہ آپ کو شک ہے آپ اس کو ڈیموٹ کر کے تو جو ہے وہ سترہ گریڈ میں لے جائیں یہ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر جگہ کی ایک جگہ ہوتی ہے یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ پردہ موسیقی موسیقی